پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گیدر بہت بھوکا تھا وہ خوراک کی تلاش میں جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا لیکن اسے کچھ نہ ملا آخر کار وہ گاؤں کی طرف چل پڑا جب وہ عبادی والے حصے کی طرف گیا وہاں رنگ سازوں نے بڑے بڑے بردن زمین میں کھولے موں دبا رکھے تھے اندھیرے کی وجہ سے گیدر کو کچھ دکھائی نہیں دیا اور وہ نیلے رنگ کے ایک بڑے بردن میں گر گیا ساری رات گیدر بھیگتا رہا صبح رنگ سازوں نے آ کر اسے باہر نکالا گیدر جنگل کی طرف بھاگ گیا گیدر نے جنگل میں جا کر خود کو خوش کیا اور آئندہ گاؤں جانے سے توبہ کر لی اتفاقن انہی دنوں جنگل کے بادشاہ شیر کا انتقال ہو گیا اچانک ایک دن شیرنی نے گیدر کو دیکھا تو پوچھا تم کون ہو گیدر نے جواب دیا میں شیر ہوں پیدائشی طور پر نیلا ہوں اور کمزور بھی ہوں لیکن بہت طاقتور اور بہادر ہوں شیرنی کو پہلے تو یقین نہ آیا مگر جب گیدر نے اپنی بہادری اور دلیری کی قصے سنائے تو وہ مان گئی یوں شیرنی نے اسے جنگل میں رہنے کی اجازت دے دی ویسے بھی وہ اب جنگل میں اکیلی رہ گئی تھی اور دو بچوں کا ساتھ تھا اس نے سوچا کہ ایک بہادر شیر ساتھ ہوگا تو کسی کا ڈر نہیں رہے گا ایک دن شیرنی نے گیدر کو شکار کرنے کے لیے بھیجا گیدر سارا دن گھومتا رہا جب وہ واپس آیا تو بلکل خالی تھا شیرنی کو بہت غصہ آیا اسے گیدر پر شک ہونے لگا کہ یہ شیر نہیں ہو سکتا شیرنی نے گیدر کی اصلیت جانے کے لیے ایک ترقیب سوچی وہ گیدر کو لے کر شکار کے لیے نکل پڑی راستے میں ایک نہر تھی جب وہ نہر میں سے گزرنے لگے تو گیدر کا سارا رنگ پانی میں بہ گیا اور شیرنی کا شک یقین میں بدل گیا وہ نہر سے باہر آئے تو گیدر نے شیرنی سے معافی مانگی اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے جنگل سے باہر نہ نکالیں لیکن شیرنی نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سے کہنے لگی کہ اگر وہ دوبارہ جنگل میں نظر آیا تو وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گی اور وہ خود آگے بڑھ گئی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ملتا ہے